السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرداؤں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کھجور دیکھنے کھجور کھانے یا بیچنے وغیرہ کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے تو آج کا پہلا خواب ہے خواب میں کھجور کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر تجارت یا بزنس کرتا ہے تو اس کی تجارت اور بزنس بہت سود مند اور فائدے مند ثابت ہوگی اور اگر یہ خواب دیکھنے والا تعلیم علم اسٹوڈینٹس ہے علم حاصل کر رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے تو اس کا علم میں اضافہ ہوگا اور اس کا علم اس کے لیے بھی اور قوم اور ملت کے لیے بھی سود مند اور فائدے مند ثابت ہوگا یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے کہ کچھے کھجور کھانا ہے کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کچھے کھجور کھا رہا ہے جو ابھی پکی نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بیٹے کی وراثت پائے گا اب بیٹے کی وراثت پانے کا مطلب کیا ہے یعنی خواب دیکھنے والا کے بیٹے کا اس سے پہلا انتقال ہوگا اور جب انتقال ہوگا تب ہی اپنے بیٹے کی وراثت پاسکتا ہے ورنہ زندگی میں تو اپنے بیٹے کی وراثت نہیں پائے گا یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ اس کی زندگی میں اس کا بیٹے کا انتقال ہو تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنی چاہیے تیسرا خواب ہے گھر میں کھجور کا درخت دیکھنا کسی شخص نے اپنے گھر میں کھجور کا درخت دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی سے ملے گا یہ خواب دیکھنے والا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا اب بڑا وہ دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی ایسے آدمی سے اس کی ملاقات ہوگی جو ملاقات اس کے لیے دینی یا دنیاوی اعتبار سے فائدہ اور خیر کا ذریعہ ثابت ہوگی چوتھا خواب ہے گھر میں بہت ساری کھجور دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت ساری کھجور ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی مقدار میں اس کے گھر میں کھجوریں ہیں اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے لیے حلال رزق کا انتظام فرمائے گا حلال مال کے ذرائع اس کے لیے مہیا فرمائے گا مانچوہ خواب ہے اپنے پاس کھجور دیکھنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ اس کے باس اس کے ہاتھوں میں کھجور ہیں یا اس کی ملکیت میں کھجور ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا کوارہ ہیں تو انشاءاللہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کو کسی حلال راستے اور ذریعے سے بہت زیادہ حلال روزی سے اللہ نوازے گا یعنی اچھا خواب ہیں چھڑا خواب ہے تازہ کھجور کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ تازہ تازہ جو پک کر کے پیڑ سے چوٹ رہی ہیں ان تازہ تازہ کھجوروں کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان کی لذت پائے گا یعنی ایمان کی مٹھاس کا اور ایمان کی وجہ سے ملنے والی نعمتوں سے یہ مستفید ہوگا نیکیوں کی توفیق ہوگی اور زندگی اچھی اور خوشگوار گزرے گی تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کھجور سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس تعلق سے کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے چینل کے سرچ بار میں جائیں اور لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیں اس میں پورا پروسید ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بیان کیا ہے پھر اس کو فولو کریں جب آپ اس کو فولو کرتے ہوئے ہم سے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ